بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج پانچ اگست کو تحریک انصاف کے بانی چیئرمن سابق وزیراعظم کی گرفتاری کو پورا ایک سال مکمل ہو گیا ایک سال سے وہ عوام میں سامنے نہیں آسکے اور ہر طرح سے کوشش کی گئی کہ میڈیا میں ان کا نام ان کی تصویر کچھ بھی نہ نظر آئے آج بھی ہم نے دیکھا کہ الیکٹرونی میڈیا پر بلکل بلاک آؤٹ تھا وہ جلسہ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جب سے عمران خان گرفتار ہوئے ہیں تب سے لے کر آج تک نہ صرف یہ کہ تحریک انصاف کا سب سے بڑا جلسہ بلکہ کسی بھی جماعت کا پی ڈی ایم ساری جماعتیں بھی مل جائیں تو اتنا بڑا جلسہ کوئی جماعت پچھلے ایک سال میں نہیں کر سکی الیکشن سے پہلے الیکشن کے دوران کچھ بھی آپ کہہ لیں ایسا جلسہ نہیں ہوا جو ثوابی میں ہو گیا ہے آپ کو میں ساتھ ساتھ مناظر دکھاؤں گا اور پھر اس جلسے کی اہمیت کے بارے میں بھی بات کریں گے دیکھئے مختلف لوگ اس کے بارے میں مختلف باتیں کر رہے ہیں مثال کے طور پر ایک تو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ اگر یہی لوگ یہ ثوابی میں اکٹھے ہو سکتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں تو یہاں سے راولپنڈی پھر زیادہ دور تو ہے نہیں انہی لوگوں کو کہا جائے کہ راولپنڈی بھی چلتے ہیں اور وہاں جا کر جناب جیل کے باہر اکٹھے ہو جاتے ہیں وہاں جا کر کوئی درنا وہاں جا کر جلسہ کرتے ہیں تو اتنی بڑی تعداد میں ہزار ہاں لوگوں کو روکنا ممکن نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ایسی جگہ پر یعنی تحریک انصاف کی جہاں حکومت ہے خیاب پختونخواہ میں وہاں پر پورے پاکستان سے لوگوں کو اٹھا کیا جائے اور اس کے بعد وہاں سے لے کر چلا جائے تو یہ سب ہو سکتا ہے یہ ایک اشارہ حکومت کے لیے ہے جو اب بنگلہ دیش کے بعد ویسے ہی بنگلہ دیش میں جو کچھ ہو گیا اس کے بعد ویسے ہی حکومت اس وقت بہت زیادہ دباؤ میں ہے کیونکہ ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے اور لوگ اب سوابی میں آ گئے ہیں پورے ملک سے آئے ہیں اب بات یہ ہے کہ یہاں ایک لیڈرشپ ہے اگر لیڈرشپ نہ ہو تو پھر تو ایک موپ بن جائے اب ایک تو میں نے آپ کو یہ مناظر دکھائے اس کے بعد آپ دیکھئے یہ بڑا ہوتا ہے کہ جی ڈرون دکھائیں اصل میں تو تو اگر آپ یہ ڈرون فٹیج دیکھیں آپ کو گاڑی ہیں گاڑی ہیں گاڑی ہیں گاڑی ہیں گاڑی ہیں گاڑی ہیں نظر آئیں گی یہاں تک ریپورٹ ہوا ہے کہ دو دو کلومیٹر دور لوگ گاڑی ہیں کھڑی کر کے جلسہ گاہ کی طرح چلے گئے جلسہ گاہ کم پڑ گئی پورے پاکستان سے لوگ جو آ رہے تھے کسی کو پنجاب میں رکنے کوشش کی گئی کسی کو سندھ میں تو یعنی تمام پی ڈی ایم کی حکومتوں نے اپنا اپنا زور لگایا پیپلز پارٹی نے نون لیگ نے تو یہ ہمیشہ سے ہم دیکھ رہے ہیں لیکن لوگ پھر بھی نکلے ہیں اس موسم میں بھی نکلے ہیں مشکلات کے باوجود نکلے ہیں اور لوگ نکل رہے ہیں اب یہ کس طرح ممکن ہے کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ اگر نکل آئیں اور وہ ڈیالا جل کی طرف آئیں یا اسلام آباد میں جلسہ کرنے کوشش کریں تو ان کو روکا جا سکیں اب حکومت کیا وہی کوشش کرے گی اسی طرح سے کہ نہیں نکلنے دینا ان کو روکنا ہے یا اب کوئی اجازت مل جائے گی یہ بھی دیکھنا ہوگا اس کے ساتھ بہت سے لوگ یہ بات کر رہے ہیں کہ جی دیکھیں تحریکہ انصاف کے پاس یہ سنہری موقع ہے اگر اتنے لوگ وہ سوابی میں کٹھے کر سکتے ہیں تو اسلام آباد میں کیوں نہیں کہیں آگے کیوں نہیں بڑھ سکتے اب اس کے اشارے تقریروں میں بھی مل رہے ہیں حلیم عادل شیخ صاحب نے کہا ہے کہ ہم اگر یہاں تک آ سکتے ہیں تو ڈیڑھ گھنٹہ اور آگے جائیں گے تو پنڈی آ جائے گا تو ہم وہاں بھی آ سکتے ہیں ہم وہاں آئیں گے اس طرح کی تقریریں ہو رہی ہیں عمر ایوب نے بھی کہا کہ جی ایک سال عمران خان کو مکمل ہو گیا جیل میں ہم اس کی رہائی کے لیے نکل رہے ہیں لیڈ کرتے تھے اور اس طرح سے نکلتے تھے تو پھر اس طرح کے قافلے ہوتے تھے اب اس کے بعد عمران خان گرفتاری کے بعد ایک سال بعد ہم دوبارہ دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے قافلے نکل رہے ہیں آپ اگر سڑک پہ دیکھیں گے موٹر ویس پہ دیکھیں گے حد نگاہ تک آپ کو گاڑیاں ہی گاڑیاں نظر آئیں گی اور پھر اسی طرح سے جھنڈے لوگ لے کر نکلے ہیں اور یہ دیکھیں آپ اور اس میں یہ بھی نظر آ رہا ہے کہ یہ نہیں کہ سب گاڑیوں میں آ رہے ہیں یا بسوں میں آ رہے ہیں اس طرح سے بھی لوگ آ رہے ہیں کھڑے ہو کر اتنا سفر تیہ کر کے بھی لوگ نکل رہے ہیں عمران خان گی تصویریں ہیں اور جھنڈے ہیں تحقیق انصاف کے یہ وہ مناظر ہیں جو آپ کو مینشٹری میڈیا الیکٹرونک میڈیا نہیں دکھاتا اور پھر کہتے ہیں ہمیں ریلیمنٹ ہو گئے اچھا جی سوشل میڈیا پر پابندیاں لگا دیں جی یہ تو ہمیں کچھ کرنے نہیں دے رہا اب یہ بات دیکھئے عمر عیوب نے کہا ہے آج وہ دن ہے جس دن وزیراعظم عمران خان کو ناحق پابندے سلاسل کیا گیا آج مقموزہ کشمیر کا یوم استحصال بھی ہے آج حریت کمیٹی کے ارکان خود بتائیں کہ عمران خان نے کشمیر کے لیے کیسے آواز بلند کی تھی عمر عیوب نے یہ بات کہی اچھا یہ تو بات سامنے آتی ہے کہ مقموزہ کشمیر کے مسلمان بھی سمجھتے ہیں کہ جی عمران خان نے ہماری بات بڑے بھرپور طریقے سے اٹھائی اور خاص بات یہ ہے کہ آج حماد عزر بھی جو روپوش ہیں سوابی جلسے میں جلسہ گاہ پہنچے جو پنجاب کے معاملات کو دیکھ رہے ہیں طریقہ انصاف کے اور ان کے ساتھ ساتھ میاں اسلم اقبال صاحب بھی جلسے میں پہنچ گئے یہ بھی بہت بڑی بات ہے اچھا یہ دیکھئے نیا پاکستان کا یہ کہنا ہے کہ لوگ گاڑیاں کھڑی کر کے کئی کلومیٹر دور پیدل جلسہ گاہ کی طرف چل پڑے یہ بھی رپورٹ ہو رہا ہے حلیم عزر شیخ نے کہا ہے سوابی جلسے کے بعد ہمارا رخ اڈیالہ جیل کی طرف بھی جا سکتا ہے جو سوابی آ سکتا ہے وہ ڈیڑھ گھنٹے آگے بھی جا سکتا ہے حلیم عزر شیخ نے یہ بات کی ہے اچھا اس کے ذات آپ دیکھئے یہ بشیر چودری یہ صافی ہیں کہتے ہیں جتنی گاڑی ہم سوابی میں داخل ہوئی ہیں نا اگر یہ گاڑی راورپنڈی کا رخ کر لیں تو آخری گاڑی دو دن بعد پہنچے گی انتاظہ لگائی ہے اتنی گاڑیاں ہیں یہ پہلی گاڑی جب جائے گی تو آخری گاڑی کو پہنچنے میں دو دن لگ جائیں گے اتنی بڑی عوامی سپورٹ کو واپس گھروں میں بھیجنے والی قیادت پر سوال تو اٹھیں گے کہ بے گناہ قائد کی رہائی اور منڈیٹ کی واپسی کے لیے فیصلہ قدم کیوں نہیں اٹھایا شاید وہ اس طرح بڑے ابھی انہوں نے سوچا ہے کہ بھئی ابھی اس کی ضرورت نہیں ہے ابھی حکومت کو شاید خود سمجھ آ جائے اچھا حکومت کو اب یہ بھی سمجھ آ رہی ہوگی کہ وہ ناکام ہو گئے ہیں بیانیاں بنانے میں نون لگ پیپلز پارٹی جتی بھی جباتے اس وقت سپورٹ کر رہی ہیں حکومت میں ہے کابینا میں ہے اتا تاراری سب لوگ ناکام ہو گئے ہیں اور نظر نہیں آ رہا کہ وہ صحیح طلاح سے پاکستانی فوج کے حوالے سے بات کر سکے کہ ان کا پیغام آگے پہنچا سکے اب نظریں آیا ہے کہ واقعی DJI SPR نے پسلی وقت کہا تھا جی ہم ریگولر ملیں گے اور آج پھر پانچ اگست یومِ استحصالِ کشمیر کے حوالے سے انہوں نے بات کی اور اپنی کارکردگی کے حوالے سے بتایا جو دہشتگردی اخلاع آپریشنز ہو رہے ہیں اس کے بارے میں بتایا اور خاص طور پر انہوں نے تعلیم صحت کے شعبے میں جو کچھ فوج کر رہی ہے اس کے بارے میں بتایا نو مئی سے متعلق فوج کے موقف میں کوئی تبدیلی آئی ہے نہ آئے گی DJI SPR نے اس بارے میں واضح کیا کہ یہ تھا کہ جی کوئی ڈیل وغیرہ ہو رہی ہے اور کوئی مران خان رہا ہو رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی بات تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں نو مئی کے تو وہی ہے کہ مافی مانگنی ہوگی تو یہ ان کا پہلے سی موقف ہے اور اب انہوں نے دور آیا ہے بلوچ یک جہتی کمیٹی اور اس کی نام نہات قیادت دہشتگرد تنظیموں اور جرائم پیشہ مافیا کی ایک پروکسی ہے DJI SPR نے خاص طور پر بلوچستان میں جس طرح احتجاج ہو رہا ہے اس کو تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ اس کے پیچھے کچھ اور لوگ ہیں کچھ اور لوگوں کے ازائم ہیں اور یہ ایک مافیا ہے اور یہ مافیا نہیں چاہتا کہ حالات بہتر ہوں اس کے ساتھ ایک صحافی نے سوال کیا فاجر پاکستان پر تنقید کی جاتی ہے کہ ان کا کردار ہر شعبے میں بڑھتا جا رہا ہے یعنی آپ زراد کے حوالے سے دیکھیں ایسا ہی افسی کو دیکھیں تعلیم صحت اور اس میں آپ اس تنقید کے بارے میں کیا کہیں گے DJI SPR سے صحافی نے سوال کیا کہ مشکل نہیں ہو رہی کہ ہر جگہ فوج کو آنا پڑ رہا ہے تو اس پر انہوں نے کہا تو پھر کیا کریں ہم کیا پیچھے اٹ جائیں نہ کریں یہ کام یہ بات DJI SPR نے کہی اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ ہماری کوشش ہے کہ ایران سے پیٹرول کی سمگلنگ جتنا ممکن ہو کم کی جائے DJI SPR نے یہ بات بھی کہی ہے اس کی تفصیل بھی ہے اور آپ کو مختلف ویب سائٹس پر چینلز پر بھی مل جائے گی DJI SPR کی پریس کانفرنس کو سبھی نے کور کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم اس وقت صحت اور تعلیم کے لیے خاص طور پر بلوچستان اور خیبر پختونخواہ میں بہت کام کر رہے ہیں ہزار ہاں بچوں کو ہم تعلیم دے رہے ہیں اور انہوں نے پھر یہ بھی بتایا کہ فوجی جوانوں نے شہادت بھی حاصل کی ہے اور کئی زخمی ہوئے ہیں کس طرح سے آپریشن جاری ہیں ہزاروں لوگوں کا ہم علاج مفت کر رہے ہیں یہ سب انہوں نے بتایا بلوچستان خیبر پختونخواہ پر خاص فوکس ہے اس کی انہوں نے بات کی ہے پھر انہوں نے بتایا کہ ہمارے ادارے ٹیکسز بھی دیتے ہیں اور پھر یہ بلوچستان کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ جی DJI SPR کہنا تھا بلوچ یک جہتی کمیٹی بلوچ راجی مچی اور اس کی نام نیاد لیڈیشپ دہشتگر تنظیموں کی پروکسی ہے ان کا کام یہ ہے کہ قانون آفیس کے نمیل اداروں کو بدنام کیا جائے صوبے کے ترقیاتی منصوبوں کو ناکام بنایا جائے ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ برنونی فنڈنگ پر برنونی بنیانے پر ایک جتھا جمع کرو اور اس کے تحت معصوم شہریوں کو ورغلا کر ریاست کی رٹ کو چیلنج کر کے پتھراؤ کرو جلاو گھراو کریں بیجا مطالبات کیے جائیں اور جب ریاست اس کا جواب دے تو پھر معصوم بن جاتے ہیں اور پھر برنونی ایجنڈا والے جو ان کے پیچھے بیٹے ہیں وہ انسانی حقوقی تنظیموں کے نام پر آ کر بولنا شروع ہو جاتے ہیں یہی وہ تماشا ہے جسے آپ نے پچھلے دنوں گوادر میں دیکھا حکومت بلوجستان مزاہرین سے کہا بلکل حق پر ہیں پر امن احتجاج اور با مقصد تنقید کریں لیکن سڑکیں بلوک نہ کریں مقررہ جگہ پر آ کر دھر نہ دیں اور احتجاج کریں لیکن انہوں نے سڑکیں بھی بلوک کی لوگوں کو تقلیف بھی دی زائرین پر وطراؤ کیا اور جلاو گھراو بھی کیا اور ایف سی پر حملہ بھی کیا پرتشدد حجوم نے ایک ایف سی کے سپائی کو شہید بھی کیا لیکن قانون نافذ کرنے لیداروں نے تحمل کے ساتھ اس معاملے کو دیکھا تو اس میں نظر آتا ہے کہ یہ باتیں تھی جو وہ کلیر کرنا چاہ رہے تھے اب آجائیے اداروں میں کیا ہو رہا ہے حسنات ملک صاحب بڑے سینی رپورٹر ہیں وہ کہتے ہیں جی قاضی فائصہ صاحب کا ستاسی دن پہلے نوٹفیکشن ہوا اور کہا جاتا تھا جی چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی آٹھ فردیق بعد قاضی سمیں تمام ججز جو ہیں وہ اس پر پریشان ہو گئے کہ کیا ہے اور تیرہ جنوری کا جو فیصلہ ہے اور چھے جزی کا خات یہ بدنما داغ رہے گا قاضی فائصہ صاحب پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ نہیں مٹ سکتا اس کے علاوہ ایک اور خبر ہے جی لہور ہائی کورٹ کی طرح سپریم کورٹ میں بھی ٹاپ تھری ججز سے چیف جسٹس کا انتخاب کرنے پر غور ہو رہا ہے جسنا آپ نے کہا آلیہ نیلم صاحبہ کو تیسری نمبر پر دیں اور ان کو لگایا گیا لہور ہائی کورٹ کا چیف جسٹس اب یہی واردات اور وہی بدنیتی ہے کہ جی اب یہ منصور علی شاہ سب جو ہیں کنٹرول نہیں ہو رہے یہ مینج نہیں ہو رہے یہ جھک نہیں رہے یہ غلامی نہیں قبول کر رہے یہ بات نہیں ماند رہے جو ہم کو کہہ رہے ہیں ہم جس طرح ہوتا ہے کہ ماضی میں نون لیگ فون کیا کرتی تھی جس پر کہتا تھا یہ فیصلہ چاہے سے ہو جائے گا وہ ہو جائے گا یہ ہمارے کہنے پر نہیں چال رہے تو اب جسٹس منصور علی شاہ کا بطور چیف جسٹس راتستہ روکنے کے لیے پلاننگ جاری ہے لیکن سینئر ریپورٹر اشفاق صاحب کہہ رہے ہیں جی میں پہلے بتا دوں یہ سب سے بڑی ناکامی ہوگی جسٹس سید منصور علی شاہ ہی چیف جسٹس پاکستان ہوں گے اب تک بہت کچھ کیا گیا ہے جسٹس منیب اختر کے خلاف جسٹس منصور علی شاہ کے خلاف چھے ججز ہی انہیں خط لکا ان کے خلاف جسٹس شہزاد احمد خان صاحب جو چیف جسٹس سے لہور اکیوٹ ان کے خلاف یعنی جو جج بھی ڈٹ جاتا ہے مداخلت برداشت نہیں کرتا حکومت کو پسند نہیں آتا اس کے ساتھ وہ کچھ کرنے کوشش کی جاتی ہے کہ اچھا اس کو تہوبالہ کر دو قانون سازی کرنے کوشش کی جاتی ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے لیکن ناکامی ان کا مقدر نظر آ رہی ہے جسٹس منصور علی شاہ کے ریسرچوں کو واپس بجوا دیا گیا جسٹس منیب اختر کے ڈرائیور کو ہٹا دیا جسٹس سید منصور علی شاہ کو آربیٹری کمیٹی سے بھی نکال دیا یہ حسنات ملک صاحب نے یہ خبر دیا ہے یعنی ایک طرح سے ان کو ایک ذہنی ٹرچر دینی کوشش ہے کہ اچھا ان کو کسی طرح سے ہم سائیڈ لائن کر سکیں قاضی فائزہ نے جسٹس منصور علی شاہ کے ساتھ عرصہ دراز سے کام کرنے والی سرچ اور جسٹس منیب اختر کے ڈرائیور دونوں کو ہوتے سے ہٹا دیا ہے قاضی صاحب بارہ جولائی کے فیصلے کا غصہ اس بجگانہ طریقے سے نکال رہے ہیں حسنات ملک سینئر رپورٹر نے یہ بات کہی ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں کہ حسنات ملک صاحب قاضی فائزہ صاحب کی بہت حمایت کرتے تھے اس وقت جب ان کے خلاف ریفرنس بنا تھا اور یہ بھی ان لوگوں میں شامل ہیں جو اب حیران ہیں کہ یہ تو بلکل مختلف قاضی فائزہ ہیں یعنی جج قاضی فائزہ اور چیپ جسٹس قاضی فائزہ میں زمین آسمان کا فرق ہے بلکل مختلف ہیں دونوں آخر میں جناب ایک اور بڑا بلنڈر جو شہباز شریف صاحب نے کیا ہے پہلے انہوں نے سب کے سامنے بیان دیا what China is doing for Pakistan US cannot do پرائم منسٹر نے کہا کہ جو چائنہ ہمارے لئے کر رہا ہے امریکہ تو کبھی کر ہی نہیں سکتا اب بیچ میں آگیا تھا oh 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 نہیں نہیں یہ کیا کہ دیا 20 litre یہ کیسے ہو گیا امریکہ بہت دور ناراض نہ ہو جائے The Prime Minister has been misquoted This was never said یہ تو misquot کر دیا ہے Prime Minister کو یہ تو کبھی کہا ہی نہیں گیا یہ ہم کہہ سکتے ہیں مطلب آقا کے بارے میں غلام ایسے کہہ سکتے ہیں in fact an official press release was issued after a meeting with these journalists تو کہنے یہ official ایک press release آئی تھی اس کے meeting کے بعد بھئی official press release اور ہے صافیوں سے وہ کیا بات کر رہے ہیں وہ پھر ڈون پر آپ مقدمہ کر دیں relations with all friendly countries and one can not be at the cost of the other each relationship has its own significance and importance کہ ہمارے لئے دونوں برابر ہیں چین ہو امریکہ ہو ہمارے لئے دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے ہم دونوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتے ہیں اب دون کے خالد حسنین صاحب ذرا یہ دیکھ لیں کس طرح کے کتنے سینئر رپورٹر ہیں اور پھر عطا تارڈ صاحب ان کو ڈنائے کر رہے ہیں اور انہوں نے یہ بھی لکھایا ہے says repairing ties with Washington necessary but not at the cost of relationship with Beijing بیجنگ کے ساتھ ہم نہیں بگاڑ سکتے ہمیں ضرورت ہے امریکہ کی امریکہ ساتھ تعلقات چلیں لیکن بیجنگ کی قیمت پر نہیں calls out Indian subjugation of Kashmiris asked Delhi to move from dispute denial to resolution اچھا اب یہ جناب انہوں نے اتوار کے دن یہ بات کی کہ جی چائنہ جو ہمارے لئے کر رہا ہے امریکہ کبھی نہیں کر سکتا اور یہ انہوں نے بات کی یہ جناب جنرل سے ملے ہیں مارڈل ٹاؤن اپنی رہائشگاہ میں وہاں جناب انہوں نے ملاقات کر کے بات کی ہے اور یہ خبر چھپی ہوئی ہے تو بلنڈر پر بلنڈر اس حکومت سے ہو رہے ہیں ان کو سمجھ نہیں آتی کہ کیا کریں کیونکہ خوف زدہ ہیں ہر وقت خوف ہے کہ ہائے امران آ جائے گا امران خان کو ہم کنٹرول کریں گے تو اندر ڈالیں گے اس کے لوگوں کو ظلم کا نشانہ تشدد کا بنائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہیں عدالتیں نہ جاگ جائیں وہاں سے انصاف نہ ہو جائے سب کو پتا نہ لگ جائے کہ ہم کس طرح سے کس فستائیت کے ساتھ جبر کے ساتھ نظام کو چلا رہے ہیں چلانا چاہ رہے ہیں کوئی کھڑا ہو جائے تو ججز کو کنٹرول کرو ججز سے براہ راست ٹکراؤ لے لو پہلے عوام کے خلاف جاؤ ان کو تو آپ فستائیت سے جبر سے کنٹرول کر لیں گے اب ججز پر بھی وہی حرب آزمانی کوشش کر رہے ہیں کہ جہاں جہاں اپنے بندے ہیں وہاں لگا کر یہ دیکھ لیا یہ وہی حرکتیں ہیں جو شیخ حسینہ واجد نے کی تھی اور اس نے دیکھ لیا انجام کیا ہوا اللہ حافظ